چاہتی ہے آپ اس کو پربوک نہ کریں آپ چاندی چوک میں دو سو دو مندل توڑ جائیں گے رات میں تو تو اس گرفتار اس میں نہیں کرے گی تو اس سے کہیں استیتی خراب نہ ہو جائے میرٹ میں دیرو سو پڑھوار پلائیں کرنا ہے یہ تو آپ خبر تو نہیں دوا پارے اگر استیتی بس پورٹر ہوئی تو فیصلی سکرپوں پہ ہونے لگیں گے تو پورٹ اور دیش نہیں بچے جائیں جو غصہ لوگوں کے یہاں ہے جو اتنے لندے سنے تک آپ کو غلق بنایا گیا آپ کو غلم بنا کے رکھا گیا اس غصے میں آپ نے پہلی بار اگر مگر چھوٹا بڑا ایزاد پھر دورتا کی تمہار سب چھوٹا ایک بار میں پولٹیکل اسٹیپ بڑھ دیا آپ نے بودھا چھوٹا اس دیش کے انسٹیوشنز اگر دیکھ اید فرول گانٹ ان لندے جو غصہ میں بڑھا دیکھ رہا ہوں جو یود میں غصہ ہے کیونکہ اس یود میں کوئی اس بات کے لئے غصہ نہیں ہے جو اس کو سائیکل چھوٹا 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 وہ اب اپنی پہچان چاہتا ہے جو پانچ ہزار سال پر آہا ہے اس سے تو آپ نے پہچانچ کی نہیں اپنی اور جس کو یہ بتایا گیا کہ مغلوں کے غلام کی ہمارے اکھر والے مغلوں کے نوکر تھے ہماری ماں بھینے ان کے حرم کی شان بڑھا کی تھی وہ پڑھتے پڑھتے تھکیا ہے اور جب وہ یہ پڑھتا ہے دلی میں دیکھتا ہے کہ 57 سڑکیں انہی کے نام سے تھیں جنہوں نے ہمارے پریباروں کو لوٹا ہماری سسکتی کو لوٹا ہم پہ جزیہ لگایا ہم پہ تہلے کے ہم پہ اپنی اچار کیے لیکن ہم 57 سڑکیں برداشت اس لئے نہیں کر رہے ہیں کہ کچھ سرکار کا باؤنڈہ ہے اس لئے میں کہا ہوں ایک سب سماج کو ایک اہیدک سماج کو اگر اس دیش کے انسٹیوشن صرف اگلور کریں گے کہ یہ سماج اس راستے کی کا اس کا پہلا قدم ہے دوگتا جو یہ دھیر بلکو کسی دن ایسے ہی اراجت ہوگی جو مجھے سام دکتا ہے جن کے سفید بان ہوگے ہیں یا بان سفید ہونے کے بعد کچھ کم ہوگے ہیں انہیں شاید بھی بھی لگتا ہوگا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا میری اپنی کوئی پڑھرما ہے دیش کی اتنا غصہ میں کبھی اور کسی نیچی سوٹ کیلئے نہیں ہے کسی کو کچھ پانا تھا کسی کو نہیں دلا سرگاہ میں یہ بات آتیا حدیر نہیں ہے جو چناؤ اسٹیشن ہوا وہ ایک پورٹیکل سٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے لیکن راست واج کی بھوک میں نے کلی بار بھائی دیتا ہے اور یہ راست واج کسی کو ماندے کے لیے نہیں ہے کسی کے خلاف نہیں ہے یہ راست واج صرف ات لیے ہے کہ ہم اپنی پاچ ہزار سال قرآنی سبیتہ اور پہچان کو صرف واپس لانا چاہتے ہیں کسی کو اچھا لگے تو کسی کو نہ چکے کچھ اس دیش کی پہچان ناز کے لارے تاج مہل نہیں ہے نہیں سانگی دلکل میں نہیں لیکن ہمیں یہی بتایا لگے کہ تاج مہل ہماری کا چاند ہے اور تاج مہل کو وہ دھر میں رکھنے ہیں اور جب میں یہ بات کہتا ہوں تو انجلیش کی بہت سے مسلمان اس بات سے چل دارات ہو جاتے ہیں کیونکہ کوئی تاج مہل سے بڑی کشمری ہے اسلام کی بڑی بہت نوری کچھنا کسی قبر کو گھر میں قبر رکھتے ہیں سونسی کتاب کہتی ہے کونس کی حدیث بتاتی ہے کہ قبروں کو اپنے گھر میں رکھو یہ قبر کام سے پہچا سکھی ہے اس کو بھبتہ دے دی گئی اس کو کمام سندر بنا دیا گیا وہ سوہنی بھنڈر کو ہو سکتا ہے لیکن بیسیکلی تاج مہل کسی کی قبر ہے اور اسلام میں جھوٹ ہونے والے مولانا جو اسلام کو ایک ٹیڑر کی طرح درانے کی طرح آپ کو استعمال ہوتے ہیں دو باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک اب یہ دونی ناجدی میں مسجد اسلام میں پویتر جگہ نہیں ہے اسلام میں مسجد کا پویتر ہونے کا تنسپ نہیں ہے نماز پڑھنے کی جگہ ہے اسے رسولت آنا کھنے کی جگہ ہے اسلام میں کسی کچھ برسطی کا کنسپ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی مسجد میں کچھ علم یا کسی ریپرزنجیٹیب کو آ رکھ دیا ہے لہٰذا وہ جگہ پویتر دیا ہے اس کو سامنے پڑھنا چاہیے کیونکہ نماز پڑھتے ہوتا ہے اس کا ٹوٹنا بڑھنا یہ روز کا آنسلہ ہے لہٰذا سبریل کھوٹ نے جب اٹر کر دیا لیکن مسجد کے نام کے اس ڈیش کو کس طریقے سے فلیکمیٹ دیا ہے اور آپ نے اور ہم سب نے بھر گئی اپنے سہر استردوں کو کہ بھئی ہمیں رہنا ہے ان کے ساتھ تو ان کے اس ڈیش کو بھی مان دو وہاں پہ کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ مندر کو بھوان کر رہے مذہب اللہ کرتے ہیں مذہب اللہ کرتے ہیں مذہب اللہ کرتے ہیں وہاں دوسری مسلمان کو ہندوستان کی پرچی سوڑ مسلمانوں نے مقام پردشن نہیں کیا کہ آپ نے محمد صاحب کی مذہب کہتے ہوگا لیکن کہ ہندوستان نے پولٹیکل ایجنڈا ہے اس نام کا پولٹیکل ایجنڈا ہے کہ بابر کے نام کی مذہب رہنی چاہیے چاہے انسلامی ہے اور وہی مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ اسی قرآن کے اندر آپ کو ہدایتی دیا ہے آپ کو انسٹیکشن دیا ہے کہ کسی بھی جگہ کوئی بھی جگہ جس جگہ آپ نماز پڑھیں اگر کسی کو اتنا سا بھی اعتراف اتنا سا بھی اعتراف تو تُو نے نماز پڑھی وہ نماز میں ایکسپٹی نہیں کرتا وہ نماز مانی نہیں کیا ہی نہیں اعتراف کرنے پر صحیح ہے غلط ہے وہ مجھے الگ ہے اگر یہ اعتراف کرتا ہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ جہاں بھی ہوں ایک چادر جسائیں اسے چھوٹے ٹکڑے کچھا نماز کہتے ہیں مو کعبہ کی طرف کریں نماز پڑھیں مو تاپس لیکن یہ زند ہے کہ مغنوں کی بنائی مسجد کے ہم اصلی نپسند دیتے ہیں آپ کی یہ علاقے کا ایک جاہد آدمی جس نے یہ مسجد بنائی ہے میری مسجد کا چھاپ رہا ہے لوگ شبہ میں پہلی بار جیتا ہے اس کے بارے میں آپ لوگ کم جانتے ہیں وہ کنپارنمنٹ میں بول رہا تھا کل پڑھ سکتا ہے کسی مسجد نے سوال نہیں کھڑا کیا اسے کہتے ہیں مقتاری اور گناہ سکتا ہے اگر آپ ہندوستانی ہیں تو جو ہندوستان میں ہر ایک کا بہنش ہے وہ آپ کا بہنش ہے اگر ہندوستان کو توڑنے والے لوگ ہندوستان کو نوٹنے والے لوگ اگر بھارت کے کشمہ ہیں تو وہ آپ کی بھی کشمہ ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کے کشمہ نہیں ہوگے وہ آپ کے پورو جگہ ہیں کل لوگ سبھانے اس نے اس پیش دیئے ہیں کہ ہمارے آبا و غدان ہمارے پرکھیں یہ تاج مہر یہ تاج قلعہ یہ سب ہمارے پرکھوں پر ہیں آزم خان اپنا ڈی اے نے چکڑا ہے کچھ بھی بک رہا ہے جو لوگ مبنوں کو اپنا پرکھا مانتے ہیں پھر ان کے لئے اس پیش دکھوں جاتے ہیں کوئی جاتے نہیں کہ ان کے ساتھ ہمارے سے اسپ نہیں ہو سکتا پرکھ نہیں ہو سکتا کہ تاج قلعہ بنانے والا تاج قلعہ بنانے والا وہ سب ہمارے پور بچ ہیں تو ماف کرنا ہمارے پور بچ لے ہاں ہمیشنس کا تم ماننے کو تیار ہے کہ جو مسلمان یہاں ہیں وہ 99% کسی نے 2 اوپی کلو چاول کسی نے ایک چھوکی سی نوکری کے لئے گھرن بدلا تو 10-50 سن بار پھر بدل جاتے اس لئے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بدل گئے ہیں اس لئے کہ وہ پتا چلیا کہ تم جنلی بدل جاتے ہیں اتنا تو پتا چلیا جو نہیں بدلے وہ آج بھی نہیں بدلے تم ان سے بہت کر رہے ہیں تم ان کو جھوٹا دکھا رہے ہیں تم اس لئے ان کو جہیر کر رہے ہو کہ جو باور اس ویقستان سے چل کے آیا ہے اس کی ماہ منگولیوں کو تم یہ بتانا چاہتے ہو کہ جو بھی کچھ ہوا یہاں وہ ہمارے باپ جاتا تو نہیں کیا ہے اگر تمہارے باپ جاتے تو پھر آپ کی نیچے دیں اس لئے بلکل بھی نہیں اور یہ کون شخص ہے 1965 پہ جب بھارت پاکستان کا یوز چلنا تھا تو رامپور میں یہ شخص ساڑھ سوزہ سال تھا اور کون شخص سے اس سے پہلے گے مجھے لئے پتا